موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہے چودہ اغسط سن دو ہزار چوبیس اور آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جشن زادی ہے اور آج کے دن ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا تو آپ یہ جھنڈا بھی دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں پاکستان کا جو کہ ہماری پہچان بھی ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری عزت بھی ہے اور اسے کے دم سے ہم لوگ آج آزاد ہیں تو آج اللہ کے حکم سے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے پورے 77 سال یعنی کہ آزادی کو ہمیں ہو چکے ہیں تو اسی پر آج ہم لوگ ویسے تو میں نے جانا تھا ریل فیننگ کے لیے شہر سے باہر لیکن میں چاہتا تھا کہ جو ازادی ہے جشن زادی وہ اپنے شہر ساہی وال میں مناؤں تو اسی خوشی میں میں آج آیا وہاں مین لائن ایمل ون پر آج ہم یہاں پر کچھ ٹائم ریل فیننگ کریں گے اور آپ کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں گے تو ویڈیو میں تک ہمارے ساتھ بنے رہے گا تو دوستو سب سے پہلی ٹرین جو ہم لوگ کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی فیفٹین اب کراچی ایکسپریس جو کہ ساہی وال ریلوے سٹیشن سے نکل چکی ہے اور کراچی ایکسپریس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج ایک گھنٹہ لیٹ چاری ہے تو ساہی وال ریلوے سٹیشن سے یہ نکل چکی ہے اور کچھ ہی درمیان سے بھی ترو پاس کرے گی تو دوستو پورے دس بج کر بیس منٹ پر یہاں سے ترو پاس کرنے جا رہی ہے کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی فیفٹین اب کراچی ایکسپریس اور جس کی آج لیڈ پر لگاو ہے جی ایو فوٹی دوستو بہت ہی کمال کی رفتار کے ساتھ تو دوستو ابھی ٹرینز جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ تھی جس کی وجہ سے گھوپ بھی لگ چکی تھی تو میں نے کہا چلو ناشتہ کر لیں بیسے تو میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں پر جا کروں گا تو چلیں پہلے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گھڑی جو ہے اس کا ویڈ کرتے ہیں تو دوستو آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ علو والے پراتھے میں لے کر آیا تھا بزار سے جو کہ بہت ہی زبردست شیپ سے بنائے گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ رائتہ اور ساتھ میں کیچپ بھی بھائی نے دییا ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو چلیں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کا نام لے کر ہم ناشتہ شروع کرتے ہیں دوستو پراتھے جو ہیں علو والے میں نے بنوائے تھے اور بہت ہی زبردست بنے ہوئے ہیں دوستو کھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی سیف اللہ جو ہے وہ بھی آج یہاں پر ہمارے ساتھ ریل فینی کے لیے آیا ہوا تھا تو آج جشن ازادی تھی اور چھوٹی کا دن بھی تھا تو اس کو بھی سکول وغیرہ سے چھوٹی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ آجے سیف کیسا لگ رہا آپ کو میرے ساتھ آگر اور پراتھے کیس طرح گیا ہیں پراتھے بھی اچھے بنے ہوئے ہیں لے جی سیف کو پراتھے جو ہیں وہ کافی پسند آئے ہیں تو بس کافی ہے بھی دو دو میں نے لگوایا تھے پراتھے اور فیلہ جو ہے وہ ہم سے ایک بھی ختم نہیں ہو رہا تو کافی ہے بھی پراتھے ہیں ہمارے یہاں پر کوئٹا ہوتل کے جو کہ بہت ہی زبردست ذائقہ سے تیار کرتے ہیں تو دوستو دوپہر کے گیارہ بج کر بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس سے تھروپاس کاری ہے تو ڈاؤن کھیبر میل بے بہت ہی کمال کی رفتار کے ساتھ پاس کیا ہے ٹو ڈاؤن خیبر ملنے اور وہ نکل چکی ہے ساہیوال ریلوے سٹیشن کی طرف دوستو میرے سامنے آپ نیشنل ہائیوے نیش فائف جو ہے وہ گزر دی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہمارے سامنے سے جو ہے وہ پاکستان ریلویس کی فریڈ رینجو ہے وہ پاس ہو رہی ہے جس کی جائے لیٹ پڑا گا ہے جی ایو پورٹی جی ایو پورٹی دوستو سلو سپیڈ کے ساتھ پاس ہوئی ہے پاکستان ریلویس کی فریڈ دوستو اگر ہم ساہیوال کے موسم کے بارے میں بات کریں تو کل تو یہاں پر بہت ہی تیز بارش ہو کر ہٹی ہے اور آج اچھی خاصی جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے مگر پتہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ بادل آ سکتے ہیں اور بارش بھی ہو سکتی ہے اور گرمی جو ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے گرمی کا زور جو ہے وہ ٹور چکا ہے تو دوستو ابھی میں ویڈیو بنانے ہے وہ تھا تو یہاں پر کچھ بھائی ہیں وہ مچھلی پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ کانٹا بنا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں روٹی ہے اور اس کے اندر انہوں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہوئے ہیں بھائی آپ کا کیا نام ہے ہمد کاشب یہ کاشب صاحب اور یہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں چار سال چار سال تو کاشب صاحب ہیں تو ابھی یہ ہمیں مچھلی پکڑ کر دکھائیں گے اور پروپر ان کے پاس لائسنس بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ جسمان بھی چیک کریں اور ان کے پاس یہ گھنگرو بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ نوٹیفکیشن یعنی کہ بیل کا کام دیتا ہے اگر کوئی مچھلی پکڑ کر دیا تو تو دوستو ابھی میرا دہان دوسری طرف تھا تو جی یو فوٹی کے ساتھ فریے ٹرین جو ہے وہ یہاں سے پاس ہو رہی ہے موسیقی موسیقی تو دوستو اگر موسم کیا ہم بات کریں تو موسم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے بادل بھی آ چکے ہیں اور جب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو اچھی خاصی دوپ تھی مگر اس وقت جو ہے وہ ہوا بھی چاہ رہی اور بادل وغیرہ بھی آ چکے ہیں اور کچھ ہی در میں اللہ کے حکم کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو بارش بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو فیلحال دوپہر کے تقریباً بارہ بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اور ہم ویٹ کر رہے ہیں سیون اب تیزگام ایکسپریس کا جو کہ وہ تھروپاس ہو چکی ہے ہڑپا ریلوے سٹیشن سے تو دوستو دوپہر کے پورے بارہ بچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں سے تھروپاس کرنے جاری ہے رابل پنڈی اور کراچی کے درمیان چلنے والی سیون اب تیزگام اور ہمیشہ کی طرح جس کو آئی لیڈ کر رہا ہے جی ایو فوٹی بہت ہی رفتار کے ساتھ ہون کرتے ہوئے کفی اچھی سپیوڈ میں یہاں سے دوستو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے نکل چکی ہے تیزگام ایکسپریس اور آپ نے دیکھا کہ ڈرائیور صاحب جو ہے وہ بھی کافی موج میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ویسل جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے بجایا اور یہ جا کر سٹوپ کرے گی اکارا ریلوے سٹیشن پر تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی مزایا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ سیمنہ تیزگام اور آج میں دعا کروں گا کہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور اس کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ فاضد کرے ملک پاکستان کی ہمارے فاضد کرے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ آزاد ہیں اور خود مختار قوم ہیں تو ملتے ہیں نئے سفر کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ